جماعت احمدیہ کا حکومت وقت کی اطاعت کے بارے میں صحیح موقف از سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود حمد خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم جماعت احمدیہ پچھلے چند روز سے متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی حکومت بھی اس عظیم الشان جنگ میں شامل ہو گئی ہے جس میں اس سے پہلے سات طاقتیں مشغول تھیں اور اس کا شامل ہونا بلکل بے سبب اور بے وجہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو ان کی بادہ عمالیوں اور ظلموں کی پوری سزا دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس وقت تک جو وہ اپنے ملک اور اپنی ریایہ کے فوائد سے بے خبر رہ کر عیش و عشرت اور آپس کے لڑائی اور جھگڑوں میں مبتلا رہے ہیں اس کی ان کو پوری سزا دے کیونکہ جن طاقتوں کے مقابلے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ہے ان سے عہدہ براہ ہونا اس کا کام نہیں اور وہ اس میدان کا جوان نہیں اس کا ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسا ایک چوہے کا پہاڑ سے سر ٹکرانا یا ایک چیونٹی کا سمندری لہروں کا مقابلہ کرنا انہوں نے اپنی ہماقت اور جہالت کی وجہ سے باوجود ایک بکروٹہ ہونے کے شیر پر ہاتھ ڈالا ہے اور ایک چڑیا ہو کر باز پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کاش وہ اتنا خیال کر لیتے کہ ہم جن طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یدان لیاہ دن فرمایا ہے اس جنگ میں جس قدر خون ہوں گے ان کا گناہ ترکوں کے سر پر ہوگا اور بقیہ اسلامی عظمت کے ضائع کرنے کا الزام بھی انہی کے ذمہ لگے گا کیونکہ انہوں نے وقت کو نہ پہچانا اور نامنشاہ الہی کو سمجھا کاش وہ بجائے انگلستان سے جنگ کرنے کے اپنے نفس سے جنگ کرتے اور بجائے تلوار کھینچنے کے انصاف و عدل کی طرف متوجہ ہوتے اور بجائے دوسروں کو قافر قرار دے کر ان سے جہاد کرنے کے اپنے دل کے کفر کو دور کرتے کیونکہ یہ ان کے لئے بہتر اور مبارک ہوتا انہوں نے باوجود آنکھوں کے خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر کو نہ دیکھا اور باوجود کانوں کے اس کے آکام کو نہ سنا اور باوجود دل ہونے کے اس کے منشاہ کو نہ سمجھا اور اپنے ساتھ اپنی رعایہ کو بھی تباہ کر دیا چونکہ ترکی حکومت بظاہر ایک اسلامی حکومت کہلاتی ہے اس لئے مسلمانوں کے دلوں میں قدرتن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر ان کو کیا کرنا چاہیے اور جبکہ ایک طرف وہ سلطنت ہے جو مکہ اور مدینہ کی محافظ ہے اور دوسری طرف وہ جو ہمارے اموال اور جانوں کی محافظ ہے تو ہم کس سے ہمدردی کریں اس لئے میں اس اعلان کے ذریعے اپنی تمام جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ان کا طریق عمل واضح ہے اور ان کو بجائے خود فکر کرنے کے اپنے امام کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور وہی ہمارا حقیقی حادی اور رہنما ہے کیونکہ وہ خدا کا مسیح اور مہدی ہے اور اس کے حکم ہم سب کے لئے خواب بڑے ہوں خواب چھوٹے واجب التعمیل ہیں ممکن ہے کہ بعض بےوقوف سلطان روم کو اپنا سردار اور آقا خیال کرتے ہوں لیکن ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام لکھتے ہیں مجھے نہ سلطان روم کی طرف کچھ حاجت ہے اور نہ اس کے کسی سفیر کی ملاقات کا شوق ہے میرے لئے ایک سلطان کافی ہے جو آسمان اور زمین کا حقیقی بادشاہ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کسی دوسرے کی طرف مجھے حاجت پڑے اس عالم سے گزر جاؤں آسمان کی بادشاہت کے آگے دنیا کی بادشاہت اس قدر بھی مرتبہ نہیں رکھتی جیسا کہ آفتاب کے مقابل پر ایک کلڑا مرا ہوا پھر جب کہ ہمارے بادشاہ کے آگے سلطان روم ہیچ ہے تو اس کا سفیر کیا چیز میرے نزدیک واجب التعظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گزاری کے لائق گورنمنٹ انگریزی ہے جس کے زیر سایہ امن کے ساتھ یہ آسمانی کاروائی میں کر رہا ہوں ترکی سلطنت آج کل تاریکی سے بھری ہوئی ہے اور وہ شامت عامال بھگت رہی ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ اس کے زیر سایہ رہ کر ہم کسی راستی کو پھیلا سکیں شاید بہت سے لوگ اس فقرے سے ناراض ہوں گے مگر یہی حق ہے اشتہار حسین کامی سفیر سلطان روم صفحہ ایک و دو آگے چل کر اسی اشتہار کے صفحہ دو پر ترکی گورنمنٹ کی ردی حالت کی نسبت تحریر فرماتے ہیں اس ترکی سفیر کے سامنے جو قادیان آیا تھا میں نے کئی اشارات سے اس بات پر بھی زور دیا کہ رومی سلطنت خدا کے نزدیک کئی باتوں میں قصور وار ہے اور خدا سچے تقوی اور تحارت اور نو انسان کی ہمدردی کو چاہتا ہے اور روم کی حالت موجودہ بربادی کو چاہتی ہے توبہ کرو تا نیک پھل پاؤ مگر میں اس کے دل کی طرف خیال کر رہا تھا کہ وہ ان باتوں کو بہت ہی برا مانتا تھا اور یہ ایک سری دلیل اس بات پر ہے کہ سلطنت روم کے اچھے دن نہیں ہیں اور پھر اس کا بدگوئی کے ساتھ واپس جانا یہ اور دلیل ہے کہ زوال کی علامات موجود ہیں تین سطر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھی اس کو کہا کہ خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں میں سے مجھ سے علیہ در رہے گا وہ کٹا جائے گا بادشاہ ہویا غیر بادشاہ اور میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں تیر کی طرح اس کو لگتی تھی اور میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ خدا نے الہام کے ذریعے فرمایا تھا وہی کہا تھا پھر اس عمر کے متعلق کہ ترکی حکومت سے سلسلہ احمدیہ کو بجائے فائدے کے نقصان ہے تحریر فرماتے ہیں کہ اور پھر ان تمام باتوں کے بعد گورنمنٹ پرطانیہ کے بھی ذکر آیا اور جیسا کہ میرا قدیم سے عقیدہ ہے میں نے اس کو بار بار کہا کہ ہم اس گورنمنٹ سے دلی اخلاص رکھتے ہیں اور دلی وفادار اور دلی شکر گزار ہیں جس کے زیر سایہ اس قدر امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کسی دوسری سلطنت کے نیچے ہرگز امید نہیں کہ وہ امن حاصل ہو سکے کیا میں اسلام بول یعنی استمبول میں امن کے ساتھ اس دعوے کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں مسیح معود اور مہدی معود ہوں اور یہ کہ تلوار چلانے کی سب روایتیں جھوٹ ہیں کیا یہ سن کر اس جگہ کے درندے مولوی اور قاضی حملہ نہیں کریں گے اور کیا سلطانی انتظام بھی تقاضی نہیں کرے گا کہ ان کی مرضی کو مقدم رکھا جائے پھر مجھے سلطان روم سے کیا فائدہ اسی طرح اس کے انجام کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان روم کے سلطنت کی حالت اچھی نہیں ہے اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتا اور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں اسی معاملے کے متعلق ایک دوسری اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں سلطان کا خلیفت المومن ہونا صرف اپنے موں کا دعویٰ ہے لیکن وہ خلافت جس کا آج سے سترہ برس پہلے براہین احمدیہ اور نیز ازالہ احام میں ذکر ہے حقیقی خلافت وہی ہے کیا وہ الہام یاد نہیں اردتو ان استخلیفہ فخلقتو آدمہ خلیفت اللہ السلطان ہاں ہماری خلافت روحانی ہے اور آسمانی ہے نہ زمینی پھر اسی اشتہار کے آخر میں انگریزی گورنمنٹ کی تعریف کی نسبت تحریر فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ اشتہار مذکور میں انگریزی سلطنت کی تعریف کی گئی ہے سو یاد رہے کہ یہ ہرگز منافقانہ تعریف نہیں لانت اللہ علاما نافقا بلکہ ہم سچے دل سے کہتے ہیں اور صحیح صحیح کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم نے بہت امن پایا ہے اس لئے اس کا شکر ہم پر واجب ہے اور مجھے ان شریر انسانوں کی حالت پر نہایت تعجب ہے کہ اب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جزائے احسان احسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزائے احسان اللہ احسان سورة الرحمن آیت نمبر 61 اشتہار جلسہ شکریہ جشن جوبلی شست سالہ حضرت قیسرہ ہند سات جون اٹھارہ سو ستانوے اسی طرح سلطان روم کی خلیفت المسلمین کہلانے اور پھر دین سے غافل ہونے کی نسبت فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی انسان میں فراست موجود ہے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کی حالت اس خطرناک حالت تک پہنچی ہے یا کہ نہیں کہ جس وقت خدا اس کی خبرگیری کرے زمانہ خود پکار پکار کر زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ مسلح کی ضرورت ہے مسلمانوں کی حالت نا گفتہ بے ہے معمولی مسلمان تو کسی شمار میں ہی نہیں جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور خلیفت المسلمین امیر المومنین ہیں خود ان کا حال ایسا ہے کہ باوجود بادشاہ ہونے کے ان کو اتنی جرت نہیں کہ ان کی سلطنت میں کوئی شخص جرت اور آزادی سے اظہار حق بھی کر سکے سلطان روم کی سلطنت میں کوئی چار سطر بھی مذہبی عیسوی کے خلاف نہیں لکھ سکتا شاید یہ خیال ہوگا کہ تمام عیسائی سلطنتیں ناراض ہو کر سلطنت چھین لیں گی مگر خدا کی سلطنت کا ذرہ بھی خیال نہیں اور نہ ہی خدا کی طاقت پر پورا بھروسہ ہے خودداری بھی ایک حد تک اچھی ہوتی ہے مگر جہاں ایمان جائے وہاں ایسی باتوں کا کیا خیال حالانکہ ہمارا تجربہ بتلاتا ہے کہ گورنمنٹ کو مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں دیکھو ہم نے عیسائیوں کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کس طرح زور سے ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا ہے مگر گورنمنٹ میں یہ بڑی خوبی ہے کہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا اصل وجہ اپنی ہی کمزوری ہوتی ہے ورنہ گورنمنٹ دین کے معاملات میں کبھی بھی دستاندازی نہیں کرتی اکتباس از تقریر برمقام لاہور آگے چل کر سلطان روم کے محافظ ہرمین شریفین ہونے کے خیال کو غلط قرار دیتے ہوئے انگریزی گورنمنٹ کی یوں تعریف فرماتے ہیں بادشاہ اور خلیفت المسلمین اور امیر المومنین کہلا کر بھی خدا کی طرف سے بے پرواہی اچھی بات نہیں مخلوق سے اتنا ڈرنا کہ گویا خدا کو قادر نہیں سمجھنا یہ ایک قسم کی سخت کمزوری ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خادم الحرمین ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ حرمین اس کی حافظ ہیں حرمین کی برکت اور طفیل ہے کہ اب تک وہ بچا ہوا ہے جو مذہبی آزادی اس ملک پہ ہمیں نصیب ہے وہ مسلمان ممالک میں خود مسلمانوں کو بھی نصیب نہیں دیکھو کس آزادی سے ہم کام کر رہے ہیں اور پھر کیسا اثر ہماری تعلیفات کا ملک پر ہوا ہے قادیان میں ہمیشہ پادری لوگ آیا کرتے تھے ان کے خیمے ہمیشہ قادیان کے باہر کی طرف نصب کیا جاتے تھے اور وہ پھر کر اپنا واز کیا کرتے تھے مگر اب عرصہ پندرہ برس کا ہوتا ہے کہ کبھی کسی پادری کی شکل بھی نظر نہیں آئی ہمیشہ کہا کرتے تھے اور مسلمانوں کو دعوے سے بلائے کرتے تھے کہ کوئی ان سے مباحثہ کرے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی موجزہ ظاہر نہیں ہوا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زندہ نبی کے مضمون پر بحث کی جاوے مگر اب یہ معاملہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں انعام دیتے ہیں مگر کوئی ادھر آتا ہی نہیں پھر کتاب الہدا کے صفحہ انتالیس روحانی خزائن جلد اٹھارا صفحہ دو سو تیراسی پر ان نام نہات خلافہ کے نسبت یوں تحریر فرماتے ہیں وَفُوِّزَا إِلَيْهِمْ خِدْمَةٌ فَمَا عَدْدُوْهَا حَقَ الْعَدَائِي اَتَزْأَمُونَ آنَّهُمْ خُلَفَاءُ الْإِسْلَامِ کَاللَّا بَلْهُمْ أَخْلَدُوا إِلَى الْأَرْزِ وَعَنَّا لَهُمْ حَزٌ مِّنَ التَّقْوَةِ تَعْمِ وَلِذَلِكَ جَنْحَزِمُونَ مِّنْ كُلِّمْ وَيُوَلُونَ الدُّبُرَ مَا قَسْرَتِ الْجُنْدِ وَالْدَوْلَتِ وَالشَّوْكَتِ وَمَا حَزَا إِلَّا أَسَرُ السُخْتِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَعَ ترجمہ اور جو خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا کیا تم دعا کرتے ہو کہ وہ اسلام کے خلیفے ہیں ایسا نہیں بلکہ وہ زمین کی طرف جھگ گئے ہیں اور پورے تقوی سے انہیں کہاں ایسا ملا ہے اس لیے ہر ایک سے جو ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہو شکست کھاتے ہیں اور باوجود کسرت لشکروں اور دولت اور شاکت کے بھاگ نکلتے ہیں اور یہ سب اثر ہے اس لانت کا جو آسمان سے ان پر برستی ہے آگے چل کر ان کے برے حال اور بد انجام کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ وَقَيْفَ يُعْزَدُونَ بِالنُّسْرَتِ وَالْعِعَانَتِ مَا حَازِ الْغَوَایَتِ وَالْخَيَانَتِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبَدِّلُ سُنَّةُ الْمُسْتَمِرَتَ وَمِن سُنَّتِهِ اَنَّهُ يُعَيِّدُ الْكُفْرَتَ وَلَا يُعَيِّدُ الْفَجَرَتَ وَلِذَلِكَ تَرَى مُلُوك النَّسَارَ يُعَيِّدُونَ وَيُنْسَرُونَ وَيَأْخُذُونَ سُغُورَهُمْ وَيَتَمَلَّكُونَ ترجمہ اور ایسی خیانت اور گمراہی کے ہوتے ہوئے انہیں کیوں کر خدا سے مدد ملے اس لیے کہ خدا اپنی دائمی سنت کو تبدیل نہیں کرتا اور اس کی سنت ہے کہ کافر کو تو مدد دیتا ہے پر فاجر کو ہرگز نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ نصرانی بادشاہوں کو مدد مل رہی ہے اور وہ ان کی حدوں اور مملکتوں پر قابض ہو رہے ہیں اور ہر ایک ریاست کو دباتے چلے جاتے ہیں پھر ان کے محافظِ حرمین شریفین ہونے کا انکار کرتے ہوئے اس طرح ان کی تباہی کی خبر دیتے ہیں اتخالون انہم یحفظون حرم اللہ وحرم رسولہ کل خدام کل لا بلل حرم یحفظهم لعدعاء الاسلام وعدعاء محبت خیر الانام وقد حقت الاقوبت لو لم يتوب الاللہ المقتدر الانام ترجمہ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ حرمین شریفین کے خادم اور محافظ ہیں ایسا نہیں بلکہ حرم انہیں بچا رہا ہے اس لیے کہ وہ اسلام اور رسول خدا کی محبت کے مدعی ہیں اور اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو سزا سر پر کھڑی ہے ان تحریروں سے یہ باتیں صاف ظاہر ہیں کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام سلطان کے دیاء خلافت کو غلط قرار دیتے ہیں اس کی حکومت سے انگریزوں کی حکومت کو ترجیح دیتے ہیں ان کی سلطنت کے بد انجام کی خبر دیتے ہیں اور انگریزی حکومت کی مخالفت کو نہائیت مکروح اور گناہ قرار دیتے ہیں اور ہر ایک احمدی کا فرض ہے کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے احکام اور فیصلوں پر دل و جان سے کاربند ہو پس میں تمام جماعت کو اس اعلان کے ذریعے سے تلا دیتا ہوں کہ اپنے امام کی حکم کے مطحت ہر طرح سے گورنمنٹ برطانیہ کے خیر خواہ رہیں اور ہر ممکن طریق سے اس کی مدد و اعانت کرتے رہیں اور اگر کسی جگہ کسی آدمی یا جماعت کے خیالات ان کو نادرست معلوم ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اپنی جماعت کے علاوہ غیروں کو بھی سمجھاتے رہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کی فرمابرداری ان کا مذہبی فرض ہے پس چاہیے کہ اپنے ذاتی خیالات کو مذہب پر قربان کر دیں ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس امن سے ہم گورنمنٹ برطانیہ کے ماتحد زندگی بسر کر رہے ہیں ہرگز وہ امن ہم کو اور کسی سلطنت میں نہیں مل سکتا خواہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی خصوصاً اس زمانے کی اسلامی کہلانے والی حکومتوں کے حلم اور برطباری کا نظارہ ہم امیر کابل کے سلوک سے دیکھ چکے ہیں جس نے بلا وجہ ہمارے ایک بھائی کو نہائیت بے دردی سے سنگسار کروا دیا آخر میں میں اپنی جماعت کو اس عمر کی بھی تاقید کرتا ہوں کہ وہ آج کل دعاوں اور آہوزاری پر بہت زور دیں اور اپنے نفوس میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گھر جائیں تا اسلام کی ترقی کی صورت نکلے اور اس کے زوال کے اسباب دھور ہوں اور اسلام ایک دفعہ پھر اپنی اصل شان میں دنیا کے چاروں کونوں میں پھیلنا شروع ہو اور شرک و بدد کی جگہ توہید اور سچی اطاعت کی ترقی ہو آمین سم آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین خاک سار مرزا محمود احمد خلیفہ دووم جماعت احمدی قادیان پنجاب نو نومبر انیس سو چودہ